سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم حاصل کرنا علم دینا اور خصوصاً قرآن کا علم جائے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے اور سب سے بڑا گناہ جہالت کا گناہ ہے لہذا انسان جب جہالت کو کم کرتا ہے جہالت سے نکلتا ہے تو علم کی طرف آتا ہے اور پھر اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جو انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی اپنے عام کے لیے بھی اقاعد کے لیے بھی عبادات کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے مفید ہو الحمدللہ مجلس علماء شیعہ یورپ ایک تنظیم ہے ایک ارگنائزیشن ہے ایک ٹیم ہے اور جسے میں علماء کرام بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سیونٹی کے قریب جو ہے وہ افیلیٹڈ سینٹرز ہیں اور اگر یورپ سے ملائے جائیں تو پھر ایک ساو سے زیادہ جو ہے وہ سینٹر ہیں لیکن اب ہماری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا یہ جو علمی کام ہے یہ جو خدمت ہے ہم اس کو صرف یوکے تک محدود نہ کریں البتہ دنیا کے لیے ایک مشکل وقت ہے کرونا آیا لیکن اس کرونا کو ہم نے ایک چیلنج سمجھا اپنے لیے اور مجلس علماء نے تدریجی طور پہ ایولوشنی پروسس کے طور پہ پہلے ہماری قوم کے پاس یہاں پر مثلاً مدارس کے لیے بچوں کے لیے دینی نصاب کے لیے کوئی سلیبس نہیں تھا تو سب سے پہلے ہم نے سلیبس کو کیا بنایا اس کے بعد ظاہرہ کے مختلف مدارس میں پڑھایا جاتا تھا لیکن کرونا کو چیلنج سمجھتے ہوئے ہیں ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے سینٹر بند ہیں کلاسز فیزیکل کلاسز نہیں ہو رہی تو ہمارے بچوں کا قوم کا حرج نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا آن لائن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا اور اب ہماری جو کلاسز ہیں وہ پوری دنیا کے مومنین و مومنات کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہیں تو کئی ہم اب ہم محدودید نہیں ہے جہاں بھی جس شہر میں بعض اوقات یہاں بھی یورپ میں یوکے میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی سینٹر نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے والدین چاہتے ہیں ان کے بچے علم حاصل کریں اسی طرح دنیا کے باقی ملکوں میں بھی ہے تو ہم نے بہت ہی جو ہے وہ نومینل پرائس پہ کیونکہ خود یہ جو آن لائن کلاسز اور یہ سیسٹم چلانے پہ ہمیں خرچہ ہوتا ہے پھر کلاس کے لیے ہمیں ایڈمئر رکھنے پڑتے ہیں ان کی تنخواہوں کا وہ ہوتا ہے پھر ظاہر ہے کہ ٹیچروں کو بھی کچھ نہ کچھ یہ ہے وہ خدمت کرنی پڑتی ہے تو اس لیے ہم نے کہا اور دوسرا یہ ہے کہ مفت کی چیزوں تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو سارے فیکٹرز کو ملا کہ ہم نے بہت کم پرائس پہ جو ہے وہ کلاسز آفر کرتے ہیں وائیڈ وائیڈ تمام لوگوں کے لیے ہیں اور خصوصا محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم کے محببین کے لیے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں سمجھ بھوج علم اتا کی ہے جو سکلز دی ہیں ہم اس کو بروے کار لاتے ہوئے ان چند سالوں کی زندگی میں بنیادے رکھ جائیں اور پھر انشاءاللہ تا قیامت ہماری آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں ہم نے ظاہر ہے کہ ابتدائی کام یہی تھا کہ کوئی سلیبس نہیں تھا پرنٹڈ بوکس نہیں تھی اور ہم مجلس علماء نے مارکیٹ میں پرنٹڈ بوکس لے آئیں تو اس وقت اور کسی بھی دوسری بھی ارگنیزیشن کے پاس پرنٹڈ بوکس نہیں تھی ہم پائنیر ہیں اس حوالے سے ہم وہ نے وہ کیا پھر یہ ہے کہ کرونا آیا تو ہم نے آن لائن کراسز شروع کر دیئے اب نیکسٹ سٹیپ کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں ہمارے مساجد ہیں ہمارے سینٹرز دیفرنٹ آرگنیزیشن ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس لیٹسٹ کرنے کے لیے ان کے کمپلائنس کرنے کے لیے بہترین سکیلز دینے کے لیے منظم کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے مدرسہ ڈاٹ کام اور یہ ہم نے بنائی اس لیے ہے کہ ہم اپنے تمام مساجد سینٹرز سکولوں کو جائیں گے سرویس پروائیڈ کریں کیونکہ بہت ساروں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا یا سکلز نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے بنا جنگی تو یہ ہر سکول کی یا مدرسے کی جو ہے یا آرگنیزیشن کی جو نیٹس ہیں ان کو کیٹسر کرے گی یہ ویب سائٹ تو اگر ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے تمام عدارس ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان کو انشاءاللہ ٹریننگ بھی دیں گے اور یہ سسٹم بھی پروائیڈ کریں گے